ایک ایسی شخصیت کونوان جنہیں بہت کم بیان کیا جاتا ہے شخصیت کون شخصیت جنابِ ام سلمہ چونکہ ہو سکتا کہ ہم ترطیب واقع چل سکیں کہ جو علف سے جو نام شروع ہوتے ہیں ان کو پہلے بیان کریں ام سلمہ گرچہ اصل میں آپ کا اسمِ گرامی ہند یا رملہ بیان کیا گیا اختلاف ہے لیکن زیادہ مطبر قول ہند کے بارے آپ کا اسمِ گرامی ہند ہے ابھی امیہ کی آپ اولاد ہیں آتکہ آپ کی والدہ کا نام ہے اور ہجرت سے اٹھائیس سال پہلے آپ کی ہوئی آمد دنیا کے اندر تو ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئیں ام سلمہ بہت تفصیل میں جائیے تو ایک مجلس تو کیا دو چار مجلسیں ہو سکتے ہیں بھی ام سلمہ کے حوالے سے لیکن تمام شخصیات کو تھوڑا تھوڑا بیان کرنا مقصود ہے تو آج کی گفتگو میں ام سلمہ سلمہ کی ماں سلمہ کون ہم ہمارے اردو زبان میں سلمہ نام رکھتے ہیں بیٹیوں کا مگر یہاں یہ بیٹی نہیں ہے سلمہ آپ کی بیٹی نہیں سلمہ بیٹا ہے ام سلمہ یعنی وہ خاتون جو سلمہ کی ماں سلمہ بیٹا ایک یہ کون شخص یہ ہے اور معصومین سے ان کا کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے ان کے اسلام لانے کا واقعہ کہ سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم میں جانے سے پہلے خفیہ تبلیغ سے مرکز پہ جانے سے پہلے جن افراد نے اسلام قبول کیا ان میں ان کا نام شامل ہے جنابِ ہند یا رملا جنہیں ام سلمہ کے نام سے یاد کیا گیا اس کے بعد بچپن کے واقعات نہیں ملتے آپ کی زندگی کا ایک حصہ آپ کے شہر کے ساتھ اس کے بعد ایک حصہ آپ کا آپ کے شہر کے انتقال کے بعد پھر تیسرا اور آخری حصہ آپ کا آخری زمانہ وفاد سے متعلق تین حصوں میں گفتگو مکمل کریں گے پہلا حصہ ام سلمہ آپ کی شادی منقض ہوئی آپ کا نکاہ منقض ہوا شہر کا نام تھا عبداللہ ابن عبدالعصد اور بعد میں لوگ نام بھول گئے ابو سلمہ یہ ام سلمہ وہ ابو سلمہ سلمہ کی ماں اور سلمہ کا باب اور جناب ام سلمہ نے دو مرتبہ حجرت کی حبشہ کی طرف اور پھر حجرت کی مدینہ منورہ کی طرف تو سابقات الیسلام میں آپ کا مقام بلند ترین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ اپنے شہر کے ساتھ مخلص ترین یہاں تک کہ علماء اسلام نے چھے باتیں بیان کی تقوی اور علم فساحت اور بلاغت محبت اور ولا اس شخصیت میں جو جناب سیدہ اور معصومین سے متمسک ہیں کہ جب بھی کہیں ذکر معصومین من حیث خواتین کیا جائے گا تو محبت کرنے والی خواتین میں ام سلمہ کا نام لازمہ دیا جائے گا کہ اس انداز سے محبت کی اللہ کے رسول اور اہل بیت اتحار سے جناب ام سلمہ نے کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ حبشہ پر جب آپ کی رہائش کی تو اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا اور سلمہ نامی بیٹا آپ کے وہاں پیدا ہوا جس کی بنیاد پر آپ کا یہ کنیت ام سلمہ قرار پائے تاریخی اعتبار سے ام سلمہ اب لوگ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ مکت المکرمہ سے براہ راس مدین منورہ پہنچے کہ ہم نے ہجرت کی ہے یہاں تک کہ ایک خاتون کی حیثیت میں ام سلمہ سے ایک صاحب نے کہہ دیا تھا اے حب شیعہ ہم سبقت کرنے والے ہجرت میں تو اللہ کے رسول نے جب یہ پورا واقعہ جناب ام سلمہ نے بیان کی اللہ کے رسول کے سامنے ان صاحب کا نام لیتے ہوئے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ ام سلمہ آپ مت گھبرائی آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں ایک حب شا کی طرف ایک مج محمد کی طرف اللہ اکبر کیا مقام دیا اللہ کا رسول جناب ام سلمہ کو اور تاریخ ہی اعتبار سے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ کے شہر نامدار کے حالات ابو سلمہ عبداللہ آپ کا نام تھا جنگ اہد میں بڑی بہادری کے ساتھ آپ جہاد کر رہے تھے کہ کسی حب شی نے آپ کو زہر آلود تیر سے زخمی کر دیا اللہ اکبر آپ غور کیجئے عام طور پر اہد کے میدان میں جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ان کا تو تذکرہ کیا جاتا ہے ان کا بھی تو نام لیجئے کہ جو مولا کے چاہنے والے اور زخمی حالت میں اہد کے میدان پیغمبر کے ساتھ قدم جمع کیا رہے ان میں ایک جناب ابو سلمہ یعنی عبداللہ ابن عسد ابن عبدال عسد اور اب ان کو لے کر مدینہ منورہ جب پہنچے اہد کے غزوے کے بعد تو جناب امی سلمہ نے اپنے شور کی بڑی خدمت کی اور ایسی خدمت کی کہ آہستہ آہستہ ان کا زخم ٹھیک ہو گیا بڑی محبت کرتے تھے جناب ابو سلمہ جناب ام سلمہ سے اللہ اکبر اور اتنی شدید محبت کے بعد دعا فرماتے تھے کہ اگر میں نہ رہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں مجھ سے بہتر زوج عطا فرمائے اب غور کیجئے گا کسی شوہر کے لیے یہ دعا کرنا آسان نہیں اپنی زوجہ کے لیے کہ اگر میں نہ رہوں تو اللہ تمہیں بہترین زوج عطا فرمائے تم میرے بات تنہائی کی زندگی مت گزار تم شادی کر لینا اللہ اکبر کبھی کبھی بعض تحصیبیں شاید الفاظ قبول نہیں کر پاتی جیسے ہندوستان کی تحصیب میں ہندو تحصیب کے اعتبار سکتے کہ اگر شہر کا انتقال ہو جائے تو ایک زمانہ رہا ہے جب بیوی کو شہر کے ساتھ یا تو دفنا دیتے تھے یا جلا دیا کرتے تھے لیکن برحال یہ اسلام کا روشن ترین پہلو ابو سلمہ کی شخصیت ام سلمہ کے شہر اس کے بعد ایک اور سریعے میں آپ کی روان گی وہ سریعے کا نام بھی آپ کے نام سے ابو سلمہ رکھا گیا وہاں سے واپس پلٹ کر آئے کامیاب ہو کر آئے اور پھر وہ زخم دمارہ کھل گیا اور اسی حالت میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے اختلاف ہے کہ جماعتی اولا میں آپ کا انتقال ہوا یا سفر کے مہینے ابو سلمہ خاندان اہل بیس سے مطالق خواتین کا تذکرہ جناب سید اسلام علیہ کے حوالے سے جناب ام سلمہ اور ام سلمہ پھر اپنے شہر کے بعد بڑی غمگین رہنے لگی اور اتنی غمگین کہ اللہ کے رسول نے پھر آپ کو دعا تعلیم فرمائی اور بعض اعتبار سے علمان وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْأَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ اللَّهِ يَحْتَسِمْ اس دعا سے اس آیت قرآنی کو ملاتے ہوئے بعض علمان نے اس دعا کو خاص طور سے ام سلمہ کے لئے بیان کی کہ اس دعا کی تلاوت کریں تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی مالی اعتبار سے چار یتیم بچے سب کو پالنا ہے اور پھر آپ مشکل حالات میں شہر کا انتقال ہو چکا اور ایسے میں آپ یہ دعا تلاوت کر رہی ہیں باز نے اس کے علاوہ دعا بیان کی اللہ مغفر لی ولہو اے خدا مجھے بخش دے اور میرے شہر کو بخش دے وَعَقِبْنِ عَقَبًا حَسَنًا اور مجھے میرے شہر کے بعد بہترین شہر بہترین وارث عطا برما دے اور خدا نے ایسی دعا قبول کی کہ جناب ام سلمہ کے لیے سرکار ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اپنا رشتہ بھیجائے اور آپ نے پیغام بھیجوایا کہ آپ اپنے بیٹے کو وکیل بنائیے تاکہ آپ کا نکاح مستقر دیا جائے تصور نہیں تھا کہ دعا ایسے قبول ہوگی کہ ابو سلمہ کے بعد جناب ام سلمہ کو رسول خدا جیسا شہر خدا نصیب فرمائے ایک شہید کی ایک مجاہد کی ایک مومن اور متقی پرہزگار کی بیوہ بزرخ خاتون چار بچوں کی ماں اللہ کے رسول نے سر پرستی کا ایسا سایاتا کیا ایسا سائیبان مخشب کہ اللہ کے رسول کے گھر میں آپ آئیں اس وقت جب کہ آپ کے نکاح میں چار ازواج پہلے سے موجود تھے کیا شفت و محبت اللہ کے رسول کی بارگاہ سے میں اپنی تمام تفاصیل کو سمیٹ سمیٹ کے بیان کر رہا ام سلمہ ام سلمہ آل محمد سے ایسی محبت روایت کا جملہ کہ ایک دن ام سلمہ کے حجرے میں اللہ کے رسول موجود تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی ام سلمہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا جائی جا کے دروازہ کھولی ہے دروازے پر وہ آیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ام سلمہ حیران ہوگی کہتی ایسا کون سا شخص آ سکتا ہے جس کا آپ اس طرح سے تذکرہ فرما رہے اللہ کے رسول نے پھر فضائل بیان کرنا شروع کی ہے تو شوق زیارت امیر المومنین میں ام سلمہ اتنا تیزی کے ساتھ چلیں جیسے دوڑ کے آگے جاتی ہیں تاریخ کا جملہ ہے کہ یہاں تک آپ کا قدم آپ کی آبا کے دامن نے الجھا اور گرتے گرتے بچیں میں بات کو پلٹ دیتا ہوں جو محبت علی میں جا رہی ہو اسے بھلا گرنا کیسے ممکن ہو سکے گا اسے خدا نے گرنے سے بچا لیا کہ جو علی کی محبت میں درواز کی طرف جا رہی تھی درواز کھول دیا اللہ اکبر فرماتی جب تک میں حجرے میں نہ چلی گئی تب تک امیر المومنین درواز سے داخل نہیں ہوئے تو کبھی انداز محبت کا یہ کبھی انداز ہو کہ اللہ کے رسول نے حجرے میں مولا کائنات کو مٹھایا فرمائے امی سلمہ آپ یہاں سے چلی جائیے مجھے ان سے باتیں کرنا دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے امی سلمہ ایک بار آئیں دروازے پر میں آ سکتے فرمائے واپس سلے جائیے دو بات اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے آنے کی اجازت دی تو چہرے پر ذرا سا غم کے آثار تھے اللہ فرماتے ہیں کیوں پریشان ہے امی سلمہ فرماتی کہ میں سمجھی شاید کہ کچھ میرے بارے میں آپ ناراحت ہو گئے فرمائے بلکل مگھ گھب رہیے ہے اس لئے آپ کو روکا تھا کہ جبرائیل امین آئے ہوئے تھے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے آنے والے واقعات اور حالات کو بیان کر رہے تھے اور مجھ سے کہتے تھے ساری باتیں میں علی کو بیان کر دو جبرائیل سے لیتا تھا علی کو بتاتا تھا اس لئے تمہیں آنے سے روکا ہوا تھا اللہ ہو اکبر رازدار اللہ کے رسول کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب والا حص صلات و صلی اللہ اور جناب امی سلمہ حدیث قصہ گراوی حدیث قصہ گراوی علماء اہل سنت کے اعتبار سے علماء اہل سنت کی کتاب وں کی اعتبار حدیث قصہ گراوی جناب امی سلمہ بتاتی ایک دن اللہ کے رسول نے اپنی چادر میں مولا حسن حسین اور مولا کائنات جناب سیدہ کو جمع کیا اور پھر خدا سے دعا مانگی اے خدا یہ میرے اہل بیت میرے خاص میرے حامی ہیں ان کو پاک اور پاک اگزہ رکھنا ان سے ہر قسم کے رزق دور رکھ دینا ام سلمہ کہتی میں قریب بھی میں نے شاہ کہ میں بھی چادر میں داخل ہو اللہ کے رسول نے اشار فرما ام سلمہ اِنَّك عَلَى خَيْر ام سلمہ آپ خیر پہ ضرور ہے مگر چادر میں داخل نہیں ہو اللہ اکتر اجزان اگرانی قدر یہ ام سلمہ کی ذات ہے ایک حدیث نہیں دو سو اٹھتر احدیث تو علماء عام ہ نے بیان کی اور شیعہ علماء نے بہت زیادہ احدیث ام سلمہ سے بیان کی ام سلمہ اور سرکار سید الشہدہ کی محبت ام سلمہ اور جنب سیدہ کی محبت اللہ اکبر روایت کے اعتبار سے ایک دن اللہ کے رسول سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام اس طرح اپنے سینے پہ لٹائی ہوئے تھے کہ علماء نے واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول ام سلمہ کے حجرے میں تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے اور آپ نے فرما دیا تو ام سلمہ سے کوئی بھی ملاقات کے لئے آئے تو روک دینا اندر نہ آنے دینا یہا تک کہ حسین نانا کو ڈھونڈتے ہوئے تھے کچھڑے کے دروازے پر اور جیسے کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا ام سلمہ نے شہزاد سے اشارت فرمائے شہزاد نانا آرام کر رہے ہے اور سب کو آنے کے لئے روکا ہوا ہے ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں نانی کیا میرے لئے بھی بنا کر دیا حسین کی آواز اللہ کے رسول نے حجرے کے اندر سجی اشارت فرمایا ام سلمہ حسین کو مت رکھو حسین حجرے میں داخل ہوئے اللہ کے رسول نے حسین کو سینے پہ لٹا لی ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول روتے جاتے تھے حسین کو چومتے جاتے تھے اللہ ہو اکبر اللہ کے رسول نے ام سلمہ سے اشارت فرمائے جب ام سلمہ نے پوچھ رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا اللہ کا نبی اشارت فرماتے ام سلمہ جبرائیل امین آئے اور مجھے اس شہزادے کی شہادت کی خبر دیکھ گئے ام سلمہ جبرائیل امین یہ کربلا کی خاک مجھے دیکھ گئے ہیں یہ شیشی کے اندر بند ہے کہ سرزمین پہ میرا لال قربان ہو جائے گا ام سلمہ یہ خاک اس شیشی کے اندر جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ میرا حسین شہید کر دیا گیا ام سلمہ رازدارہ معصوم ہیں ام سلمہ محب ایم اہل بیت ہیں کیا مقام ام سلمہ نے پایا اللہ اکبر احادیث پہ غور کیجئے تو احادیث میں فدق کا واقعہ ہو یا اس کے علاوہ اللہ کے رسول کے زمانے کے واقعات ہو مولا کائنا کے فضائل کی احادیث ہو اکثر احادیث میں جناب ام سلمہ راوی ہیں لیکن رونے والوں سے فضائل کے روایت میں ہی راوی نہیں ہے بلکہ مسائب کی روایت میں راویہ حدیث ہے اسی لیے اللہ کے رسول کے بعد جن خواتین کی سب سے زیادہ تذکرہ کربلا کے واقعات سے متعلق واقعات میں آتا ہے جناب ام سلمہ جب سرکار سید و شہدہ کربلا کے لئے آزم سفر ہوئے تو جناب ام سلمہ جناب ام سلمہ اللہ کے رسول کی شریک حیات امہات المومنین فرماتی بیٹا حسین یہ راق نہ جائی بیٹا یہ راق نہ اللہ ام فرماتے نانی جو تائے ہو چکا وہ ہو کر رہے گا نانی میں اگر کسی مقام پر جا کر کہیں پوشیدہ بھی ہو جاؤ تب بھی بنو مئیہ کہ لوگ مجھے نکال کر تتل کر دیں نانی آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو زمین کربلا کا منظر دکھا دوں رونے والو کوئی زائر کربلا ہو کربلا جا کر جنبی ام سلمہ زائر کربلا بنی اس طرح سے کہ صاحب کربلا نے خود جنبی ام سلمہ کو کربلا کی زیارت کرائی امام نے اپنی انگوشت مبارک اس طرح سے دو انگوشت مبارک میں فاصلہ پیدا کیا اور اشارت فرمایا نانی ذرا غور سے دیکھی ہے اب جو ام سلمہ نے مولا حسین کی دو انگوشت کے درمیان مشاہدہ فرمایا جی منظر تھا ایسا منظر تھا کہ سرکار سید و شہدہ کے ہاتھ میں اسغر کا لاشا چہرے پر خون ملے ہوئے تڑپ گئیں بیٹا حسین یہ کس عالم میں ہم تمہیں دیکھ رہے فرمایا نانی یہی یہی وہ مقام ہوگا جہاں ہم شہید کیے جائیں گے پھر امام نے دست امامت کو بڑھا مدینہ سے کربلا تک اپنے ہاتھ کو اجاز امامت پہنچا کر خواہ کے کربلا اٹھا کر نانی اس کو بھی سمال کر رکھ لیجی سید شہد اللہ اکبر اور جب میرا مولا عاظی میں سفر ہوا تو رونے والو آپ نے سنا ہے روایت میں کہ اپنی بیٹی فاطمہ صغرہ کو جناب ام سلمہ کے سپورٹ کیا تھا کہ نانی کے پاس رہنا ہمیں یاد نہ کرنا آئے فاطمہ صغرہ آئے نانی سے پوچھتی تھی یہی جناب فاطمہ صغرہ اپنی نانی کے ساتھ اپنے بابا کے قافلے کے پیچھے پیچھے بھی آئی تھی ام سلمہ جناب فاطمہ صغرہ کو سمجھاتی تھی سینے سے لگا لیتی تھی قافلہ روانہ ہوا رونے والو عجیب غربت کا منظر تھا ہائے فاطمہ صغرہ کہ جملہ ہے کہ جب فاطمہ صغرہ نانی کے پاس رہتی تھی اسی زمانے میں فاطمہ صغرہ نے نانی کے ذریعے خط بھیجوایا تھا ایک قاسد کو بلا کر جو کربلا قاسد جب پہنچا جب اکبر شہید ہو گئے تھے اس طرح سے حسین کی امانت کو سمحال کے رکھا جناب ام سلمہ نے اور تاریخ کا جملہ ہے کہ جب دس محرم ایک سٹھ حجری کا دن مدار ہوا زہر کی نماز کے بعد جناب ام سلمہ ذرا دیر کے لیٹ گئی عالم خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ام سلمہ نے عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دست مبارک میں ایک شیشے کی چھوٹی سی پوتل ہے شیشی لیے ہوتھ میں ارے اس طرح سے کہ سر پر امام نہیں گربان چاک ہے آستین پلتی ہوئی ہے ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی ارے زمین کربلا سے ذرات خون کو اٹھا اٹھا کے شیشی میں جمع کر رہے ام سلمہ نے سالم میں رسول کو دیکھا تڑپ کے فرمایا فیدا کابی وہ امی یا رسول اللہ میرے ماں باب باب پر قربان ہو جائیں آپ کا کیا حال ہو گیا ارشا فرما ام سلمہ تم سو رہی ہو کربلا میں میرا بھرا گھر لٹ گیا ام سلمہ میں صبح سے کربلا میں اور شہیدان کربلا کے خون کے قطرات کو محفوظ کر رہا ہوں ام سلمہ جیسے ہی اس خواب سے بیدار ہوئیں جلدی سے اٹھیں اور اس شیشی کے پاس گئیں جو اللہ کے رسول دیکھ کر گئے تھے اور جو مولا حسین نے خاک کربلا آتا فرمائی تھی اب ہی ہو گئی تھی بڑا مشکل تھا کہ حسین کی بیٹی کو سمھا لیں سینے سے لگا کے یتیم حسین کو پرسا دیں عجر کو ملللہ رونے والو جناب ام سلمہ نے کس طہا سے بچی کو دل آسا دیا ہے وہاں غربت تھا شاید یہ وہی سلسلہ ہے جو دسم حرم کو خاک خون میں تبدیل ہو جاتی ہے جناب ام سلمہ مدینے میں دسم حرم کو ماتم کو نہ ہوئی وہاں مسئیبت رونے والو جناب ام سلمہ کے بارے میں تاریخ جملہ ہے جب کربلا والوں قابلہ پلٹ کے واپس آیا تب بھی ام سلمہ آیا تھی یہاں تک ایک ام سلمہ حیات تھی یہاں تک کہ امیر مختار جب چوتھے امام کی خدمت میں آئے تھے تو ام سلمہ کی خدمت نے بھی گئے ام سلمہ نے اپنی کنیز کو روانہ کیا کہ جاؤ مختار کے داڑی اور سر کے بالوں میں اتر لگا کے آؤ کہ خون حسین کا انتقام لیتے وَا محمد وَا مصیبت اتنی محبت تھی ام سلمہ کو رونے والوں اچھو کے تذکرہ مکمل کرنا مقصود ہے محرم کی بارہ تاریخ بس آخری جملہ سننا ام سلمہ انتقال ہوا کربلا کے واقعے کے تین سال کے بعد باز روایات کے اعتبار سے چون ست یا پینس سن حجرت میں چوتھ ام نے جنازے کی نماز پڑھائی ہم سلمہ کی وہاں غربت میں کہوں گا بی بی آپ کا جنازہ تو مدینے میں ہو گیا لیکن آئے محرم کی بارہ تاریخ تھی جب حسین کا یتیم واپس پلٹ کے کربلا کے میدان میں بے اجاز امامت پہنچے قبیل بنی اسد کے زمین دہار شہیدوں کو دفن کر رہے تھے ایسے میں میرا محلہ جیسے ہی وارد کربلا ہوا یہ پہچان نہ سکے جلی سے جھاڑیوں کے پیچھے چھک گئے دیکھا کہ ناقہ سواج جیسی قریب آیا آپ نے آپ کو ناقے سے گرا قبیل بنی اسد کے زمین دار مطمئن ہو گئے ہے تو کوئی مولا کا چاہنے والا دشمن نہیں ہے باہر نکل آئے ہائے رونے والو ہر سال پڑھا کرتا ہوں اور بارہ محرم کو زیارت کی ملجس ہوا کرتی ہے اس سویا میں شہد آئے کربلا رونے والو اس طرح سے شہیدوں کا سویم تھا میرا چوتھا امام آگے بڑھا قبیل بنی اسد کے زمین دار کہنے لگے کہ ہم بڑے پریشان ہیں سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے اس لاش کو اٹھائیں ہم سے اٹھا یا نہیں جاتا امام اپنا تعارف کرائے بغیر آگے بڑے فرمایا تم اجھ زہمت نہ کرو میں اٹھا لیتا ہوں ایک چتائی کو بچھا یا چتائی پر امام کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا قبیل بنی اسد کے زمین دار کہتے تھے آپ اکیلے نہ اٹھا پائیں گے ہم سے نہ اٹھا یا گیا امام فرماتے میں اکیلے اٹھا لوں گا تم ایسے ہی کھڑے رہنا امام نے اپنے بابا کے جسم مقدس کے ٹکڑوں کو چٹائی پر اٹھا رکھا اب سارے زمین دار جمع وں کے قدموں پہ گر پڑے مولا سے کہتے تھے بتائی آپ ہیں کون فرما یانا یتیم الحسید میں حسید کا یتیم سید سجاد علی ابن الحسید ہو گیا دفن لاش حسین آخری جملہ میرے مولا نے اپنے بابا کی قبر پر جملہ لکھا تہاد قبر الحسین ابن علی اللذی قتلو ہوا تشانہ یہ اس حسین کی قبر ہے تجسے یسے پیار سو شہید قل aquatic حسن لکہ